ہمیشہ آپ دیکھئے کہ دلوں کے اندر کی جو چیز ہے جبیس اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دلوں پر روزانہ گنایاں رفا یعنی آتے جاتے رہتے ہیں جیسا کہ چٹائی جب گنے جاتے ہیں ایک کاری اوپر سے ایک رائی سے ایک لفت سے تو ایک روایت میں آیا ہے عودا عودا یعنی کہ دن تمہ آپ صبح سے نکلے جب سے گھر کو واپس آئے تھا کئیوں گنایاں نظر میں آتے سننے میں آتے دلتنے میں آتے خیال میں آتے عمل میں بھی آتے بعض لوگ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیفید بتایا دلوں کی حالت کیا ہوتی جو شخص اس گناہ کو پسند کیا مند میں اس کی خواہش کے مطابق آیا اس کو پسند آ گیا اس کے دل میں کالا ٹپ کا سیاہ دا آ جاتا ہے جو دل اس چیز کو بھرائی کو گناہ کو انکار کرتا ہے نا پسند کرتا ہے اللہ تم اس سے ناراض ہوتے ہیں میں کیسا قبول کر سکتا ہوں اللہ اس کی سزا دے سکتا ہے مجھے اس کے حساب دینا پڑتا تو وہ دل انکار کر کے وہ چیز کو پسند ہی نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے دل میں سفیڈ ٹپ کا آ جاتا ہے اب یہ عرصے چلتے 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 دلوں کے حال دو ہو جاتی ہے اب یا غمثل اس سفا ایک دل صاف ستر دودھ کی طرح صاف اس میں ایک چھوٹا سا داک بھی آ جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور دکھ جاتا ہے دوسرے وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مِرْبَادُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوسرے دل کا حال کہا ہوتا کالا سیاہ جت بلک کلکوزی مجخیہ جیسا کہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے جد ہے مگر اس کو آپ نے الٹھا رکھا کلکوزی مجخیہ اب الٹھے گلاس میں کتنا بھی پانی دالو وہ جانے والا نہیں لا يعرف معروفا نہ کوئی بھلائی کو بہچانتا ہے یہ دل وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرَ اور نہ کوئی برائی کو برا سمجھتا ہے إِلَّا مَا مُشْرِبَ مِنْ هَوَا مگر اس کے من کے موافق جیتا ہے دل میں آتو نماز پڑھیں گے دل میں آتو نماز شوریں گے دل میں آتو سو جائیں گے دل میں آتو فجر کو جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کیوں ایسوں کے ساتھ فرمایا ہے فَوَلْيُن لِلْمُسَلِّينَ جہنم کے وادے کے حوالے کرتوں کہا اسے نمازیوں کو کون؟ نمازیوں کو هاں الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاةِ اِمْسَاحَكُمْ جو نماز اپنے خواہش اور بن کے حساب سے پڑھتے ہیں نہ کہ اللہ کی فریضت اور اللہ کی بندگی سے پڑھتے ہیں یہ فرق ہے